اسلام علیکم جی ابھی بھرز آئیے چلتے ہیں آپ کو لائے ویڈر میں خوشہ مجھد کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم جب بات کرنے جائیں گے کہ کیا اتوار والے دین یعنی کس دین ویڈر کو جاہاں وہ دھوپ نکلے گی نہیں نکلے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دن پہلے جو ہے وہ اچھی خاصی دھوپ نکلی پنجاب کے اندر اس کے بعد دوبارہ جو ہے بدون کی جو ہے لہر جو ہے اور صدی کی لہر جو ہے وہ آگئی ہے سب سے پہلے ہم ایک موسمیت کا اہم الٹ دیکھیں گے اس کے بعد ہم لائے وزر میں لیے چل دیں گے آپ کو تاکہ آپ کو معلوم ہوتے کے کیا سورٹیل ہے یہ ویڈرز میکم موسمیت کے الٹ کے مطابق جو ہے وہ اتوار والے دین کی سنویڈی کو جو ہے وہ ملک کے بیشتر مدانی داکھوں میں موسم سرد رہے گا اور کشک رہے گا جبکہ شمالی داکھوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا اسلام آباد پنجاب کے پی کے مدانی داکھوں اور بلائی سندھ میں شدید دھند اور سموک شاہ رہے گی سارا دن کشمیر میں جو ہے وہ سب سے بات میں جو ہے بعض مقامات پر جہاں وہ کورا پڑھنے خدشات ہیں آئیے اب آپ کو لائے وزر میں لے چلتے ہیں اور دھند اور دھوپ کی صورتح بتاتے ہیں آئیے آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو ایک دن پہلے اچھی خاصی دھوپ نکلنے کے بعد اب دھندوالہ سلسلہ کہاں سے آگیا ہے دوبارہ سرد موسم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو اس کی تحصیلات کو بتاتے ہیں اس کو آپ سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو دھند موجود ہے یہ اس وقت اس کی جو لہر ہے یہ انڈیا کے اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں داخل ہو رہی ہے اور سلسلہ جو ہے بنگرہ دیش ہے اسی طرح سے پورا انڈیا کے اندر موجود ہے تو یہ نیا سلسلہ جو ہے یہ انڈیا کے اندر سے انڈیا کے رستے جو ہے وہ پاکستان کے مشرقی حصوں میں جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے لاہور اسلام آباد بہاول نگر نیورستی پنجاب میدانی پجاب کی طرح جب بھاڑ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جو ہے سلسلہ یہ اسی وجہ سے ہے ایک بات ہوگی دوسری یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بارشیں نہیں ہوئیں جس کی وجہ سے جو ہے جتنی ہمیڈریٹی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس کا دھند کی شکل میں جو ہے موجود ہے تو جب تک موسم کلیر نہیں ہوگا دھند جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ کبھی بڑھ جائے گی کبھی کام ہو جائے گی لیکن آہستہ ایسا جو ہے اس کا دھنانیہ کام ہونا شروع ہو جائے گا لیکن فیلحال جو ہے یہ پچیس تاریخ سے پہلے یعنی چوبیس سے پچیس تاریخ سے جو ہے وہ اس سلسلہ جو ہے مزید آپ کو ساتھ میں بتاتے ہیں کہ آج رات سے یعنی کہ جو ابھی جو ہے وہ دھند کہاں سے شروع ہو چکی ہے اور کل دوپہر تک جو ہے یعنی کہ ہمارے اتوارال دن جو ہے وہ کب تک جو ہے اس سلسلہ جاری رہے گی ابھی برزہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت رات کے ایک بجنے والے ہیں اور جو اس کا دھند کے بادل ان کے شدت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب کے جو مدانی لاکے ہیں ملک کے جو مدانی لاکے دیکھ سکتے ہیں اس وقت وہاں پر شدت ہے تو اگر دیکھا جائے اس وقت اسلام آباد سیالکورٹ کشاب لاہور جنگ ملتان یہ خانپور تک اور سکر تک جو ہے سلسلہ جو پھیل چکا ہے تو یہ اس کا صورتحال ہے اگر ہم بات کریں کی پی کی تو کی پی کی اندر بھی دیکھیں اس وقت جو ہے وہ یہ تمام کا تمام سلسلہ جو ہے اس وقت موجود ہے دیکھیں بنو میاں والی یہ دیکھیں یہاں پر پشاور میں بھی یہ ان کی شدت ہے جو دھنکے بادنوں کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں صرف غدہ میں اکتر پرسنٹ جو بادن موجود ہیں تو یہ بادنوں کی شدت ہے جو اس وقت موجود ہے ملک کے اندر تو یہ سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیوال شورکورٹ بہاول نگر بہاول پور ملتان اسی طرح رہیم یارکھان اور دیگر علاقوں کے اندر جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں سکر تک جو ہے پھیلا ہوا ہے اس کے ساتھ دیکھیں ہیدر آباد میں بیس موجود ہیں کراچی میں موجود ہیں کراچی میں آج ہلکی بارش بھی ہوئی ہے تو عبران اب دیکھیں یہاں پر یہ اگر جو علاقے ہیں طلبت بغیرہ کے یہاں پر شدت کام ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن پہلے جو ہے وہاں پر بارش ہے اور بار باری وہ ہوئی ہے تو نوشکی میں کوئٹہ میں جو ہے وہ اس کا صورتحال ٹھیک ہے اسمان کلیر ہے سبی میں اس وقت پر تھنکے بادن موجود ہیں بار کھان میں موجود ہیں لوارلائی اس وقت کلیر ہے زہوب کلیر ہے ڈیلائیس مل کھان میں اس کو موجود ہیں جی تو اگر ہم شمالیا کا جگہ طرف بڑھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلکت تیرو چیترال وغیرہ میں اس وقت دھوند کے بادل جہو موجود نہیں ہے تو یہ سلسلہ جو ہے کل دوپہر بارہ بارے دیکھیں کہ کیا ہوگا اس کا یہ دیکھیں یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا صبح کے ٹائم شدت اختیار کر جائے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ شدت جو ہے یہ جا کر جا جو بارہ بجا کر شدت کل دوپہر کی تو یہ ویسے ہی موجود رہے گا جیسے اس وقت موجود ہے لیکن دھوڑی سی کم ہی آئی گی یعنی اس کا مصول یہ ہوا کہ پنجاب کے اختلاقوں میں صبح کے ٹائم بھی جو ہے کل یعنی تبارہ دن جو ہے سورج جو ہے وہ بہت کم نکلنے کے چانسز ہیں تو اس طرح سے کل بھی جو ہے وہ دھوندی جو ہے وہ دھوند کے بادل جو ہیں وہ چھائے رہیں گے اور صدی کی زمیں اضافہ رہے گا تو ویورز ہے یہ تازہ صورتحالہ جی اکیس جنوی دو ہزار چوبیس سرین اتبارہ دن کی تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو بھی دکیا کیجئے سبسکرائب کریں شیئر کریں ہم آپ کو لائی وائی در بتاتے ہیں جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو ہنڈر پرسن جو ہے وہ جو ریل موسم کی صورتحال ہے وہ بتائی جائے تاکہ آپ اپنی جو معاملات سے زندگی ہیں ان کو سیٹ کر سکیں تو اللہ سے دعا کریں جو معاملات جو ہیں ٹھیک ہوں موسم کے اس وقت فصلوں کے لیے جنویوں کے لیے انسانوں کے لیے جو ہے وہ باران رحمت اور دھوک جو ہے وہ بہت ضروری ہو چکی ہے تقریباً ایک ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے یہ دھوند کا سلسلہ جو ختم نہیں ہو رہا شکریہ جی موسیقی